والی ہنڈی لی ہے جی یہ دیکھیں اور یہ والی اس کو تو ہم کہتے ہیں جی پاتری اور آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں یہ بتائے گا ہم اس کو کہتے ہیں پاتری جس دن سے اس کو لے کے آئے میں اس کو دیکھنے کے لیے بھی آج آ رہا ہوں کیسے ہو اچھے ہو یہ ابھی دانت دیکھیں اب کافی سارے ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں کہ اگر ہم ایک دن بھی اچار کی اپ ڈیٹ نہ دیں اور نہ دکھائیں تو ان کو برا لگ جاتے ہیں اور کافی سارے ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جی کہ آج آپ کا اچار کے بغیر میں کوئی ویلوگ جو ہے نا وہ آیا یہ ہے جی ہر تا بھی جلتے ہیں جی تھوڑا سا ماموں کے گھر کی طرف کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ماموں والوں نے جو ہے نا عام کی چھٹائی کر لیے کوئی نکلے ہوں گے پکے دانے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی زمان میں رکھیں جی آمین سمہ آمین آج کا دن پتہ نہیں کیسا دن ہے صبح ہوتے کے ساتھ ہی بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں سب سے پہلی بری خبر گھر کا جو پانی کا بورنگ ہے نا وہ ختم ہو گیا اور صبح سے دونوں ٹینکیوں میں پانی جو ہے نا وہ نہیں ہے کیونکہ گھر میں ہیں دو بور ایک بور جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا پانی بالکل ہلکا ہلکا سا آ رہا ہے اس کے بعد ابھی گھر والے پانی کو دیکھی رہا تھا کہ جو ہے نا مسجد سے بندہ آ گیا کہ جی مسجد کی موٹر جو ہے نا وہ پانی نہیں اٹھا رہی مسجد جا کے دیکھا تو مسجد والا بور جو ہے نا وہ ختم ہو گیا وہ بھی ختم ہو گیا گھر والا بھی ختم ہو گیا پانی جو ہے نا کافی ڈاؤن چلے گئے ٹیوب ویل ساتھ ساتھ لگ گیا ہے نا تو اس وجہ سے یہ سمجھا ہے پلمبر کو بھی بلائے خیر اللہ پا کرم کرے گا ابھی آئے گا وہ والا تو ہر صورت میں ابھی ہاتھ کے ہاتھ ہی شام سے پہلے ہی آنا ہے کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے گھر میں تو چلو دو بور ہے ایک بور سے کام چل رہے ایک بور خراب ہوا ہے ابھی اس کش مکش اور بورنگ کی پریشانی میں تھا کہ اتنے دیر میں کال آئی میرا خالہ زاد اور میرے بھتیجے کا سمجھ لیا کہ سسر بھی ہے اور میری بھتیجی کا جیٹ بھی ہے اس کی کال آئی کیجئے کہ اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی ہے اللہ پاک بے ایسا مغفرت فرمائے پھر صبح بور جہاں رہ گئے سو رہ گئے پھر سارے گھر والے ہم بچوں کو بھی سکول نہیں بیجا پھر ہم سارے گھر والے ادھر گئے فودگی میں ادھر سے ابھی تقریباً پندرہ بیس منٹ ہوئے ہیں ہم لوگ گھر پہ آئے ہیں ابھی پانی وانی پی کے ابھی بیٹھا ہی تھا پھر بیٹھتے کے ساتھ ہی میں نے پہلے پلمبر کو فون کیا کہ بھائی اللہ کے بندوں آ جاؤ اور اس کو جہنا وہ کر کے دے دو اس لیے تو کہتا ہوں نا جی کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے پل کا پتہ نہیں ہے سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے خیر جی اللہ پاک مرہوم کے درجات بلند فرمائے آپ سب نے بھی آمین کہنا ہے اور دعا مغفرت بھی ضرور کرنی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میرا وہ بھتیجہ جو ہے نا اس کا جو سسر ہے جس کی ڈیت ہوئی ہے وہ کراچی جارہا تھا میں نے اس کہا تھا کہ یہ اچار میرا ساتھ لے کے چلے جانا وہاں کراچی میں ڈیلیور کرنا ہے لیکن پھر یہ مجبوری بن گئی اب یہ بھی سمجھ لے کہ کافی ڈیلے ہوگی اور سسٹر کو بھی کال کر کے جو ہے نا بتا دیا کہ آپ کا جو ہے نا اچار وہ ڈیلے ہے تھوڑا سا مجبوری ہماری یہ بن گئی ہے تھوڑی فوت کی والی خیر جی یہ تو دنیاوی کام ہیں یہ تو ساری زندگی چلتے رہیں گے پس اللہ پاک مرہوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین سما آمین اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیا حالیں ٹک ٹا کے فیرے سے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی میرے خیال میں بیگم صاحبہ نے صبح اچار میں ڈالنا تھا لیکن یہ بھی کافی ڈیلے ہو گیا ہاں جی کیا کریں چلوہ بھی اس کو ہاتھ کے ہاتھ پٹا پٹ سے پہلے پیل میں ڈال دا داری بھی سب برابر نگھانے پڑتی ہے آکر دیکھیں جانے والا باپ سے بھی آتا ہے لیکن ہمیں انہیں صبر تو دینا پڑتا ہے یہ تو ہے یہ تو دنیا داری ہے لابیہ جانے والے کی بہت سامفرت کرے اور ان کے لوحیقین کو صبر جمیل عطا کرے آمین السلام علیکم وآلیکم السلام آج ہم ان تینوں کو بچوں کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے کیونکہ اگلے دن جواد صاحب نے جو کارنامہ سار انجام دیا ہے نا ہم لوگ شیئر گیا ہیں پہلے آپ نے ہنڈا والا موٹر سیکل دیکھا ہے اس کا اس نے کیا آشر کیے اگلے دن ہم لوگ شہر تک ہیں اور وہ جو میں نے پرانا اپنا ساتھی رکھا ہوا ہے اس کو لے کے چلا گیا ہے اور ادھر جانا ویلیج میں کسی لڑکے کو جو ہیں نا موٹر سیکل ٹھوک دیئے دو دن سمجھ لیں کہ ہمارا ان کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہی ہے خیر ان سے معافی مانگئے معذرت کی ہے اس وجہ سے ان تینوں کو ساتھ لے کے گیا تھا کہ یہ لڑکی ہیں جو ہے نا یہ آپس میں لڑتی ہیں اور جواز جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہم نہیں ہوں گے وہ بائیک نکال کے لے جائے گا معذرت کرنی پڑتی ہے قصور ہمارے بچے کا قصور ہمارے بچے کا تھا بھلے وہ آگے بچہ آ بھی گئے تو اس نے بھرے کے لگانی تھی یہ کہہ رہا ہم تو تھے ہی نہیں کہہ رہا کہہ رہا ہم میں بھرے کے لگاتا لگاتا اسے ہلکی سے چھوٹا یہ یہ تو دنیا داری کے کام ہیں یہ تو ساری زندگی نہیں چھوڑیں کے ساتھ یہ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں مسالہ وغیرے ڈالا ہوا ہے نہیں نہیں اچھا کل والی ویڈیو پہ کمر تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ احمد بھائی اور رابیہ آپ کے جو ہے نا شکر اچار کے بغیر بھی کوئی ویلوگ آیا دوسری دوں دوسری دوں خیال نال تیسرا دوں یہ دیکھیں پانی دیکھیں ابھی تک بھی ہلکا ہلکا آ رہا ہے اب تو کافی ہو گیا اللہ حمد اللہ سے باقی مرچیں اور عام رہ گیا وہ انشاءاللہ عید کے پھر بعد انشاءاللہ یہ رسوڑا آگیا اس کے اندر مسالہ وغیرے ڈالا ہوئے ہیں نہیں ڈالا ہوں یہ دیکھیں کہ ساتھ میں لے کے باتے ہیں اچھا مجھے رہے ایک لکڑی گھرہ چمچا نہیں احمد صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ تیل اور لینا پڑے گا تو میں نے کہا نہیں تیل میں لینا پڑے گا ابھی اور تیل آئے گا عام اور اس کے لیے مرچوں کے لیے شاید ہاں ایسے کھولو ایسے ایسے کرو اب کافی سارے ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں کہ اگر ہم ایک دن بھی اچار کی اپ ڈیٹ نہ دیں اور نہ دکھائیں تو ان کو برا لگ جاتے ہیں اور کافی سارے ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کا اچار کے بغیر بھی کوئی ویلاغ جو ہے نا وہ آیا لیکن اس کو جا ہے نا بیگم صاحبہ نے پچھلے لسورے سے نا اس کو ایک دو دن زیادہ ریسٹ دیا ہے تو اس کا لیے سے بھی ختم ہوئی ہے اور یہ اس سے تیار بھی جلدی ہو جائے گا یہ جلدی تیار ہو جائے گا وہ تو خیر الحمدللہ سے کی تیار ہوا پڑا ہے اب اس میں یہ راولی کوٹیو روز جائے اس کا پلیگر بہت اچھا ہے ماشاللہ جن لوگوں نے نہ دیکھا ہو لسورے کا اچار تو ہماری پریویس ویڈیو میں جا کے کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں آنی اگر آج پہ مہانے جاتی تھے اس سمینے صبح اگر آج پہ مہانے جاتی تھے اس سے تیل بھی جانتی اور آج ہماری پیڈیو بھی دیکھیں چار بجے شروع ہو رہے یہ ٹائم دیکھیں کیونکہ اگر کہیں چاہتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہیں جاں بھی بیٹھنے پڑتا ہے ہم دونوں بجے کے نکلے میں تقریباً ہم تین بجے گھر باپلے سکتے ہیں چلو کوئی بات بھی چلو بس اس کو ابھی ڈھپ کے رکھ دو وہ دیکھیں جی ہارے وہ رکھے ہوئے اور ان سے بھی معذرت کہ جن کو جو ہےنا ہم اچار ڈیلیور نہیں کر سکے انشاءاللہ 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 چلے ایک دو دن جو ہے نا اور وہ ہو جائے گا اور عید کے بعد جو ہے نا پھر ہم انشاءاللہ سب کو ڈیلیور کر دیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہمیں بلار ہے ہاں کدھر ہو ہاں ہاں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میری جان آ جاؤ یہ میری جان ہے جان آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ان کو تھوڑی دیر نظر نہ آیا تو پھر ان کا یہ آل ہوتا ہے آ جاؤ آ جاؤ تو میں نہیں بکری کو کہہ رہا ہوں یہ ہمیں نہیں ڈھونڈ رہے مجھے ابھی آئیڈیا آ رہا ہے کہ یہ عدی کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ دیکھیں گی یہ دیکھیں گی اے امہ ادی کو امہ کہتے ہیں یہ دیکھو امہ ادی کو امہ کہتے ہیں یہ دیکھو سیدھا گیا ہے اس کے پاس جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے نا تو عدی ان کو کھلا پلا رہی ہے نا تو اس وجہ سے کرتے ہیں عدی کو امہ 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 بہر ہمارا بلکل ختم ہوئا ہے جی یہ ایک یہ والا اور ایسا ہی مسجد والا آپ دیکھیں ہم نے دوسرا بور چلایا ہوئے ہاں جو ابھی نہیں پییں گے پانی ہی اب وہ ان کی اممہ آگی ہاں وہ اممہ کے پاس چلے گئے اممہ کے پاس چلے گئے ہاں دیا بیٹا گاڑی کی چاہ بھی لے کے آپ مرشا اللہ سے دیکھیں آپ ساروں کو یہاں پر باندیا چھائیں میں یہ بھی وہاں جاکے بہجے چھائیں اور بکری کے بچوں کو بھی سکون آگیا صبح تے اممہ اممہ نے ہمارا سر ختم کر دیا اب ہی وہ چک ہو گئے دیکھو انہیں اممہ ملے اب دودھ نہیں پیتے یہ اب دودھ نہیں پیتے بہت کم کہیں جا کے پیئیں اب وہ چلک ہو گئے بس اب نا یہ بکری اور یہ مرشا اللہ سے اور یہ چلا ہمارا قربانی کا اللہ کے راقے ہیں پھر ہمارے پاس پھر ہمارے پاس یہ تین ہی بچیں گے صرف تین دن اللہ پاس اور برکہ دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ احمد صاحب نے کہاں گیا وہ زمزم اس کو رکھاوا ہے احمد صاحب نے اگلی سے اگلی عید کے ہوئے انشاءاللہ 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 کیونکہ اپنے ہاتھ کے پلے ہوئے کو قربان کرنا اس کا ڈبل ثواب ہے بڑے شہر کی طرف آج گئے ہوئے تھے نا تو راستے میں سے بیگم صاحبہ کی کوکنگ کے لیے مجھے جو ہے نا بتن نظر آئے لیے تو خالی ٹھوڑے سے ہیں لیکن لے لیے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کو میں نے فرمائش کیے کہ قربانی تو ویسے ہی آ رہی ہے اور قربانی پہ ایک دفعہ سعودی عرب میں کھایا تھا ہم نے نمکین گوشت ہانڈی والا تو میں نے کہا اس دفعہ کیوں نہ جو ہے نا ہانڈی گوشت جانا ہو جائے عید پہ ہانڈی لی ہے جی یہ دیکھیں یہ اس میں اس کے اندر تقریباً ایک سوا کلو تک جانا گوشت آ جائے گا اور یہ والی اس کو تو ہم کہتے ہیں جی پاتری پرات اور آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں یہ بتائے گا ہم اس کو کہتے ہیں پاتری سرائکی میں اس کو کیا کہتے ہیں دیگڑی پھر نہیں تو کپی سارے کمر سے تو یہ آپ نے جو کچھے بڑھتر استعمال کرتی ہیں انہیں کس طرح سے استعمال کرتی呀 ہمارے پاس ûو ڈڑا جاتے ہیں تو اسے ہنا ہم نے استعمال کرنا ہے پہلے اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے سرسو کا ٹھے پہلے سب سے پہلے تو اس کو پانی میں بھگونا ہے آنے میں بھی کو کہ پانی بھی ایک چاہی سب کو پتا ہے پانی میں بھی اسے آورٹنائٹ ہم نے پانی میں بھگو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ہانڈی کے اندر تیل پکانا تیل پکانے کے بعد پھر اس کے یہاں پر چاروں طرف میں میں لگا دینے چائے کی پتی جو صبح ہمارے چائے میں سے نکلتی ہے پتی وہ لگا کے ہم نے اوور نائٹ پھر اسے چھوڑنے کے بعد دوسرے دن پھر آپ اسے استعمال کریں تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹی لے جی اب آپ کا شکوہ بھی دور ہوگی اس کے بعد بھی ٹوٹ گی ہماری چھوڑے کو ہماری چھوڑے کو آگ لگ گئی دی در ساری آگ کی لپتے دیں صورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہتا ہوں نا یہ چیک کریں آپ نے تو بس لارے دینے بنواں کہنی دینے لارے 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 آئے گا تو بنے گا میں اب اس کو کیسے وہ آرے ہیں زبیر بھائی آرے ہیں ان سے کہنا مجھے یہ سراخ نکال دیں گے باقی اس کو بنانا میرا کام اچھا ایمت ایسے کرو کہنا آج کلے نا خجور کی موسم ہے جو یہ خچی کو جورے نا اب اس کا چار ڈالیں نہیں اس کا چار نہیں آپ انہیں ایک دو بندوں سے نا یہ کچھی خجورے لے لیں کیونکہ اگر ہم یہ اپنے جانور کو کلائیں تو ایسے سمجھے دیسی گھی کلائے وہ تو بکروں کے لیے ہوتا ہے سپیشل ہاں تو ہمارے بکرہ ہے نا زمزم وہ نہیں کھاتا کھاتا ہے وہ چھوٹا ہے ابھی کھاتا ہے تو پھر تو خجور اپنے بھی کاف سرے وہاں سے کھوڑ کے کھلائیں گے اس کو زمزم یہ لے نہیں کھاتا دیکھنا اب اس کو موہ میں گھات ہے اب اس کو موہ میں گھات ہے اور یہ کچھ بنا لو بڑے کو کھلا لو بڑے کو کھلا بڑے کو کھلا بڑا تو کھائے گا توڑ لو تاکہ یہ بڑا یہ کھاتا ہے تو یہ یہ نظر اچھی صحت پکڑ لے گا ہم اسے میں ایک دو نا بہارے یعنی کا مرسو زبان میں کہتے ہیں ایک دو بہارے اور دو میں کہتے ہیں گوچھے وہ ایک دو گوچھے نا توڑ لیتے ہیں کہ اسے اور اس لئے بکریوں کھلاتے ہیں قربانی والے بکری ہم لوگ جا رہے تھے کاری صاحب کو کہنے کے لیے کہ ابھی وہ پلمبر آئے گا اور وہ بورنگ وغیرہ کا کام کرے گا لیکن دیکھیں دنیا کتنی لا پرواہ ہے اپنا تو خیال ہے نہیں ہے نہیں دوسرے کسی کا بھی خیال نہیں اب دیکھیں نا جی یہ وائر جا رہی ہے اور اس کے اندر تھری فیز کرنٹ جا رہا ہے جس کے اوپر وہ جو ہے نا سامنے ٹیوب ویل چل رہا ہے احمد کوئی دفعہ ان پلوٹے سے کرنٹ جو لگا اتنی دور جب کے گیرے دیکھتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں آپ ذرا چیک کریں یہ بالکل اوپن جوڑ پڑا ہوا ہے اور بالکل راستے میں پڑا ہوا ہے اب مدرسے کے بچے ننگے پاؤں بھی یہاں سے گزر سکتے ہیں کوئی کتا کوئی جانوار کوئی چیز بھی گزر سکتی ہے کل میں نے ان کو کہا کہ اپنے ان جوڑوں کو جہاں نہ مضبوط کرو اور ان کو ٹھیک کرو احمد انہیں کیا پروا ہے جب آیا گی پھر سار پہ پھر پتا چلے گا پتا چلے لیکن وہ جب بھی جب بھی نہیں سمرتے جب بھی نہیں سو دردے یہ اپنا بھی حساب رکھنا چاہیے خیال کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے ہمارا ماشاءاللہ سے دیکھیں جنتر جوانی پہ ہے اکشنا اتر نہیں جانا یہ لیکھو یہ ننگے پہر یہ لیکھو یہ تار پہ کبھی بھی نہیں آنا در گئی ہے ایک دم سے جنتر کے لگاؤں بلے جوانی پہ ہے اور جس جس نے کٹ لیا ان سے حساب کرتے ہیں اگلے دن نواز بھائی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ یار ہماری علاقے میں چائرہ چارہ جو ہے نا وہ نہیں ملتا تو یہاں سے آ جائیں نواز بھائی ٹرک بھر کے لے جائیں ٹرک بھر کے لے جائیں ٹرک دو مہینہ تین مہینہ تک آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا چاہرے کے لیے ابھی چلتے ہیں جی تھوڑا سا ماموں کے گھر کی طرف کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ماموں والوں نے جو ہے نا آم کی چھٹائی کر لیے کوئی نکلے ہوں گے پکے دانے پکنے تو پکے ہوئے کا حصہ ملے گا لیں جی سب سے پہلے تو ادھر اپنی محنت کو دیکھیں نا کہ ہماری محنت پہنچی کہاں تھا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب کافی کلر صاف ہو گیا نا ورنہ جل گیا تھا سارا میں نے تو امیر چھوڑ دی تھی رابیہ اللہ پاک مایوس نہیں ہونے دیتے آپ کی محنت کو ضرور گنگ لگاتے رائے کہیں نہیں جانے دیتے بارنہ جی میں کچھ دن پہلے نا بالکل مایوس ہو گیا تھا میں نے کہا تھا کہ میری ساری محنت جو ہے نا وہ خراب ہو گئی کیونکہ وہاں سے وہ چیک کرنا پورا جلا ہوا ہے لیکن پھر اس کو ذرات والوں نے جو دوائی اس نے دی تھی نا میں نے لگائی ہے اس کے بعد پھر یہ سیٹ ہوا ہے الحمدللہ سے بے شک بے شک بے شک ہو گے نا اللہ پاک بھی آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی کبھی کسی کو کوشش کر دیں گے چلو میرچی تو ساری ختم ہے ساری ختم ہے ویسے ابھی پتہ کیا کرنا چاہیے مامی کو یہ جو لگی ہوئی ہیں ان کو چون لینا چاہیے نہیں نہیں انہیں ریڈ ہوئیں گے پھر چون جائیں گے ریڈ تو ہو گئی ہیں ساری کی ساری کوئی کوئی ہے رابیہ گوار ایک ایک دو سالنکی ہو جائے گی وہ پورا درخت بڑے ہوئے ہیں نہیں نہیں کل کا بتا رہا ہوں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کل یہ ہے جی ہردان جس دن سے اس کو لے کے آئے ہیں میں اس کو دیکھنے کے لئے بھی آج آ رہا ہوں کیسے ہو؟ اچھے ہو؟ یہ ابھی دانت دیکھیں 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 رب یہ تھوڑا کمزور نہیں ہو گیا یہ تکہ سلمہ مہا پتھا یہ اپنی اممہ بہنوں کے ساتھ یہاں اکیلا کھڑا ہے تو مایوس کھڑا ہے اکیلا تو ہے مایوس تو ہے لیکن کھا پی تو صحیح رہا ہے نا دیکھیں نا جی تھوڑا کمزور ہو گیا ہے چلو کوئی نہیں بس اللہ پاک قبول کرے آمین 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 یہ بھی باقی ہمارے بکرے کی طرح کتنے دن کا مہمان ہے؟ پانچ دن کا چار دن کا چار کیوں؟ آج کیا ڈیٹے جی تیرہ تیرہ اور تین سولہ تین دن کا تین دن کا مہمان ہے چوتھے دن قربانی ہے اس کی اللہ پاک قبول کرے آمین آمین چلو چلتے ہیں آم کے نیچے چلو باموں کے گھر ابھی جا کے بیٹھے ہی تھے آم کے نیچے کہ پتا چلا جی کہ وہ پلمبر صاحب جہاں وہ آ چکے ہیں یہ چیک کریں اسی وقت سے بھاگ کے آ کے گھر میں جہاں پام فٹ کرا دیا ہے یہ اوکے ہو گیا ابھی کام چل رہا ہے مسجد کا یہ شکر ہے کہ گھر والا جو دوسرا بور ہے نا وہ سیکسس فول ٹھیک ہے الحمدلہ آپ دعا ہے کہ مسجد والا جو بور ہے وہ بھی اللہ کرے کہ بلکل ٹھیک اور اوکے ہو ٹھیک ہے